اللہ کے حصول نے یہ بات بولی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے اچھی حالت میں اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد رکھو تم جب تم نعمتوں کے اندر ہو جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے صحت بہت اچھی دی جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت بہت اچھی دی جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فیننشل ایز دی تم ان ان ایسپیکس میں اپنے ٹائم کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اپنی انرجیز کے ساتھ تم اللہ کو یاد کرو پھر جب تمہارا ڈاؤن سال آئے گا جب تمہارے برے حالات آئیں گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا اس وقت تو یہ قریش کے جو اس وقت کے جاہل تھے اس وقت کے جو مشرقین مکہ تھے یہ کیا کرتے تھے جاہلیت کے اندر کہ دعانا جب مصیبت آتی تھی اللہ کو پکار دے تھے تین اسٹیٹس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لجم بیہی او قاعدن او قائما جب لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں انسان تینوں حالات یا بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائیں گے لیٹ جائیں گے یہ تین تو چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ان کو اللہ یاد آتا تھا کن کو یاد آتا تھا کہ جن کو کہا جاتا تھا کہ پولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم کہ اللہ کا یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی علاوہ معبود نہیں ہے تو وہ کیا کہتے تھے نہیں نہیں ہم نے نہیں ماننا اللہ کے رسول کا یہ دنیا جہاں کی نعمتیں تمہارے سامنے آ جائیں گے آخرت تمہارے سامنے آ جائیں گے ان کو مصیبت میں اللہ یاد آتا تھا